سینٹ کی دو نشستوں پر الیکشن پولنگ کا وقت شروع پولنگ سے قابل لیکی اراکین کے لیے پرتکلف ناشتے کا احتمام اوپوزیشن اراکین کے عزاس میں حلوہ پوری، مٹن اور چکن کیٹکیاں، دیسی گھی کے میٹھے پورے سادہ قتلمہ، نام چنے، لستی اور جائے پیش آٹیو لیک سکینڈل میں اختلافات کی قبریں بے پنیات قرار گورنر اور وزیرعالہ پنجاب کا باہنی دوستانہ تعلقات کا اقرار چودری سرور کہتے ہیں میرے اور وزیرعالہ کے درمیان رتی بھر بے اختلاف نہیں ہم ایک پیچ پر ہیں اور عمران فان کی ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں اسمان بزدار بولے گورنر پنجاب چودری سرور میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں ہم سب ایک خاندان کی طرح اور متحد ہیں اراکینی اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو متحدہ مجلس عمل کا مالڈ روڈ پر ملین مارچ مالڈ روڈ پر انسی کے علاوہ تمام تعلیمی دارے آج بند رہیں گے بند رہنے والے اداروں میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس بھی شامل سکولز کی بندش کے احکمہ صلح انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گئے سادر پینوراما سینٹر کو قبضہ گروپ کے خلاف احتجاج کرنا مہکہ پڑ گیا سادر پینوراما سینٹر شہزادہ وکاس بٹ سمیت دیگر تاجروں کے خلاف مقدمہ درس تھانہ سیول لائن پولس نے شہزادہ وکاس بٹ اور دیگر تاجروں کو گرفتار کر لیا جوہا ٹاؤن سی بلوک میں نیجی حوصلے سے لڑکی کی لاش برامت روزینہ نامی لڑکی نیجی یونیورسٹی میں میریکل کی طالبہ تھی پولس نے لاش پوسٹ مارٹن کے لیے ہسپتال منتقل کر دی مقتولہ کا تعلق سیال کوٹ سے تھا جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں پولس سی سی پی آفیس کے سامنے ڈیڑھ کروڑ کی ڈکیٹی کی واردہ ستھانہ سیول لائن میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درس واردات منی چینجرز زیشان اور زنیر کے ساتھ ہوئی بہنوں کو جائدات سے حصہ مانگنے پر موت کی نین سلا دیا شاد باک میں سو تیلے بیٹوں کی خون کی ہولی دو بہنیں اور ماں قتل کر دی فائرنگ سے تیسری بہن شدید زکمی ہسپتال میں زیر علاج پولیس کی مدعیت میں ملزم حیدر بھائی وقاس ملک آمر اور سجاول کے خلاف مقدمہ درج ہاکی ورلڈ گپ کے لیے اٹھارہ رکنی قومی ہاکی ٹیم کا اعلان اٹھارہ رکنی سکوٹ کی کپتانیں رضوان سینئر کریں گے ہاکی ٹیم بکیس نومبر کو بھارت روانہ ہوگی اور دھندلائے موسم سے تنگ شہریوں کے لیے اچھی خبر دو دن کی ہلکی بارش نے سموک کا زور توڑ دیا کل کی بارش کے بعد مطلع صاحب